لیکن عمران عصصص صاحب تمام مہجن سماج پارٹی خاموش ہو گئی پوری زلی کی یونٹی خاموش ہو گئی جیسا بتایا جاتا ہے جب آپ کے ساتھ کی کام کوئی کمزول بات ہے گزتی لاتا ہے میں نے ان کے مو پہ کہا ان کے آفیس میں میں نے کہا مجھے کوئی میں جو انٹری دیرہوں میں خوف زیادہ نہیں ہوں ہو سکتا ہے کہ دو چار دن میں عمران عصصص کے آدمی میرے پورا حملہ کر گیا تو یہ ملا عمران عصصص صاحب کہہ رہے ہیں میری کوئی ان سے سرکار ہے کیوں لیا منتری کے آدمی سے عمران عصصص صاحب پہلی ہی گیند پر کلیم بولڈ ہو گئے اور جب چیئرمینوں کی گنتی ہوگی انیس سو سیتالیس سے لے کر دو ہزار بائیس تن تو سب سے پہلی اگر گنتی ہوگی بزدلی میں اور برچہ چاری میں اگر کسی چیئرمین کی گنتی ہوگی تو تاریخ اپنا آپ کو دورائے گی اور نام اکاری کی زیالتی نمساری دیبند کے ایک بستفا نیتا اور چیئرمین کے کافی نزدی کی رہنے والے ایک ایسے نیتا جو دیبند میں رہتے ہیں بتایا جاتا ہے کچھ پارٹی کے کارنوں سے ان کے ساتھ کیا ایسا منموٹا ہوا جو ان کا نیتاوں سے اور پارٹی سے مو مانگ ہوا ایسے میں خود باتچت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے دیبند کے رہنے والے سائنواز ملیک ملیک جی پہلے تو سب سے پہلا پرشن آپ سے یہ ہے کیا کارن ہو آپ تو لگاتار پارٹی کے ساتھ جڑے رہتے ہیں اور عمران جی کے ساتھ بھی چلتے رہتے ہیں ہم نے کل آپ کی شو سفز میڈیا پر ایک ویڈیو جو بھی دیکھی کافی پرانے سمی صاحب عمران جی کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں جہاں عمران چلے آپ بھی ساتھ ساتھ چلے کیا کارن رہا جو آپ کو پارٹی سے اور نیتاوں سے مو مند کرنا پڑا سب سے پہلے تو میں آپ کا شکری عدا کرتا ہوں کہ آپ میں یہاں تشریف لائے اور آپ نے اس قابل مجھے سمجھا اور میری تخلیفوں کو سن کر آپ یہاں تشریف لائے میں آپ کا خیر مردم کرتا ہوں اور دل سے شکریہ دا کرتا ہوں میں سماجبادی پارٹی میں تھا عمران مصود صاحب کی ساتھ میں سماجبادی پارٹی چھوڑ کر آیا بہجن سماجبادی پارٹی میں آیا عمران مصود صاحب کی انگلی پکڑ کر آیا میں بہجن سماجبادی پارٹی میں کندے سے کندہ ملا کر پہلی صف میں عمران مسعود صاحب کے ساتھ کام کر رہا ہے عمران مسعود صاحب ایک مضبوط آدمی ہے میں نہیں پورا پشیم افتر پردیس اور پوری میڈیا اس بات کو مانتی ہے جانتے ہیں میں نے کبھی ان کو پبلک کے کاموں کے لیے کبھی میں نے ان کو برتا نہیں تھا میں ان کے ساتھ کام کر رہا تھا اور جو وہ آواز دے رہے تھے دلیتوں کی پچڑوں کی اگڑوں کی مسلموں کی اور اس آواز کو میں بھی بلند کر رہا تھا اور ان کے اس پیغام کو میں بھی شہر در شہر گلی در گلی میں اس پیغام کو پہنچا رہا تھا لیکن ابھی ایک نگرپالیکہ کا ایک کرمچاری سے پبلکلی کاموں کو لے کر میرا ایک ویواد ہوا اور کیونکہ ستہ ہے اور ہم بھی پکش میں ہیں اور ستہ جب ظلم کرے گا نانصافی کرے گا غریبوں پر مظلوموں پر دلیتوں پر مسلموں پر اور اپر کاسٹ کے اوپر تو ویپشکہ کیا کام ہوتا ہے ویپشکہ یہی تو کام ہوتا ہے کہ مددوں پہ لڑا ہے لڑنا ان ظالموں کے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانا یہی تو کام امیران مسئول صاحب کر رہے ہیں ابھی آپ نے ایک بات کہی ہے کہ ستہ پرکس جھلم اٹھا رہی ہے خاص طور سے بشیش غرق کی بات کری ہے آپ نے ابھی کیا لگتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی ہے سیدھا طور سے کہنا ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس کیا قارن مانتے ہیں آپ کچھ کمی تو بتائیے دیکھو بھارتی جنتہ پارٹی کی ظلم کون کی پارٹی کے اٹھا ہے لیکن میرا سوال یہ ہے وہ تو ظلم کرتے جا رہے ہیں میرا سوال یہ ہے ان راجنیتی کے سوداگرو سے جنہوں نے راجنیتی کو ایک ویپار بنایا ہے میرا سوال ہے امران مسئول صاحب سے میرا سوال ہے بہجن سماج پارٹی کی زلے کی یونٹ سے میرا سوال ہے بہجن سماج پارٹی کے دیوبند کی یونٹ سے میرا سوال ہے بہجن سماج پارٹی کی راشتی نیتر تو سے کی جس نے پشمی اتر پردیس کا سنیوں جگ بنا کر بہجن سماج پارٹی کی کا اس ظلم مسلم ہوگا عطی کا پچھڑ ہوگا دلیت ہوگا نیتر تو کرنے کے لئے امران مسئول صاحب کو بھیجا میں بہن کماری مایویتی جسے کہنا چاہتا ہوں یہ بہت کمزور آدمی امران مسئول جس کو کہتے ہیں امران مسئول صاحب اپنی تقریوں میں خالی لفاظیت کرتے ہیں زمین اس طرح پر کچھ بھی نہیں وہ اپنے بننے بنانے کو پر دھیان دیتے ہیں کہ میں امپی بن جاؤ میں امیلے بن جاؤ اختدار کی بھوک نے انہیں اس قدر نابی نہ بنا دیا کہ وہ پارٹی در پارٹیاں بدل رہے ہیں اپنے کارے کرتاؤں کو بہکا رہے ہیں میں بھی اسی بہکانے والوں کی کڑی میں شامل تھا اسی بہکانے والوں کی کڑی میں جب شامل رہا تو مجھے اپنی گلتی کا حساس ہوا جب میرا پرکرن ہوا جب میرا ایک ویواد ہوا نگر پالکے کے معاملی کرمچاری سے میں نے پبلک کے کام کے لئے اس سے کہا میں نے نگر پالکے کے موجودہ چیئرمن جناب زیعودین انصاری صاحب سے کہا کئی مہینوں سے ہم پبلک کے کاموں کا ان سے مطالبہ کر رہے تھے لیکن جب کام نہیں ہوئے میری جو بحث ہوئی ہے پبلک کے کام کے لئے تو میری بحث ہوئی ہے میرے اپنے نیجی زیادہی کسی مقصد کے لئے مفاد کے لئے تو بحث نہیں ہوئی لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں عمران حسوس صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ خیریت کا فون تک نہیں کیا مجھے لیکن میں جس گروہ میں ہوں جس پارٹی میں ہوں بہجن سماج پارٹی میں میں نے انہی لوگوں کو سمپرک کیا لیکن عمران حسوس صاحب تمام بہجن سماج پارٹی خاموش ہو گئی پوری زلی کی یونٹی خاموش ہو گئی جیسے بتایا جاتا ہے جب آپ کے ساتھ ہی کاروائی ہوئی پولیس نے بھی کاروائی کری تو اس سمے پر آپ نے عمران حسوس یا بس پہ سے بڑے کسی نیتہ یا آچی ارمین صاحب کو کول کیا تو ان کی طرف سے کیا پرات مکتا ہوئی میری صاحب جب یہ معاملہ چلا پہلے مجھ سے معافی کا دور چلا میرے ہی لوگ مجھ سے معافی کے لیے زد کر رہے تھے میں نے کہا کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا میں نے ایک ایسے شخص سے میری بات خراب ہوئی ہے جو پبلک کا کے لیے سرکار نے اس کو بٹھایا ہے میں نے پبلک کے کاموں کے لیے اس سے اپنا مطالبہ کیا ہے تو میں کس بات کے لیے معافی نہیں معافی ان کو مانگنی چاہیے مجھ سے لیکن میں نے زیادن انصار یہ سمبر کیا میں نے عمران مسعود صاحب سے سمبر کیا ان کا موبائل بند تھا میں نے عمران مسعود صاحب کے لوگوں سے سمبر کیا لیکن جب ان کا رپلائی نہیں ملا اور ملا تو یہ ملا کہ عمران مسعود صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی ایم پی ہوں میں کوئی ایم ایل ای ہوں میری کوئی ان سے سرکار ہے کیوں لیا منتری کے آدمی سے شانواز ملک منتری کے آدمی سے کیوں جھگڑا کیا میں نہیں جھگڑتا ہوں میں دیکھو کیسے بچ بچ کی چلتا ہوں یہ عمران مسعود کے شب تھے اور پھر عمران مسعود صاحب پہلی ہی گیند پر کلیم بولڈ ہو گئے ارے عمران مسعود صاحب میرے کیس میں کچھ اور کھیل تو لیتے ہیں آپ پہلی گیند پر بولڈ ہو گئے اور میرا معاملہ آپ سوٹ آؤٹ ہو چکا میں اس پر زیادہ بولنا نہیں چاہتا لیکن میرا سوال تو بہجن سماج پارٹی کی یونٹ سے پشیم اتر پردیس کے سنیوز عمران مسعود صاحب سے ہے میری شکیت ان سے ہے کہ میں تو آپ کا کارے کرتا تھا موجود تھا چیئرمن زیعودین انصاری صاحب کے بیٹے کو چناؤں میں جمال انصاری کو میں لیڈ کر رہا تھا کیمپین کر رہا تھا ان کے لیے آپ نے ایک حالی میں انٹرویو میں یہ بھی کہایا ہے کہ چیئرمن صاحب اور ان کے بیٹے ڈر پوک ہیں کس کارن کو لے کے آپ نے کہا کہ ڈر پوک ہیں یہ بھی درشک جانا چاہتے ہیں دیکھو میں حیران ہوں اور پریشان بھی ہوں لیکن خدرت کا جو فیصلہ ہوتا ہے اسے قبول کرنا پڑتا ہے حیران اس لیے ہوں اپنے نصیب کے اوپر اپنے شہر والوں دیوبن شہر کے عوام کے نصیب کے اوپر کہ جب تاریخ اپنے آپ کو دورائے گی اور جب چیئرمنوں کی گنتی ہوگی انیس سو سیتالیس سے لے کر دوہزار بائیس تک تو سب سے پہلے اگر گنتی ہوگی بزدلی میں اور برسچہ شاری میں اگر کسی چیئرمن کی گنتی ہوگی تو تاریخ اپنا آپ کو دورائے گی اور نام پکارے گی زیعہ الدین انساری کا وہ ایک کمزور آدمی ہے بزدل آدمی ہے میں نے ان کے موپے کہا ہے ان کے آفیس میں میں نے کہا مجھے کوئی میں جو انٹری دے رہا ہوں میں خوف زیادہ نہیں ہوں ہو سکتا ہے کہ دو چار دن میں امران مسئلت کے آدمی میرے اوپر حملہ کر دیں کہ جو ان کے خلاف آواز اٹھاتا ہے ان کے اوپر ان کے آدمی حملہ کر دیتے ہیں کیا لگتا ہے جیسے آپ کا یہ معاملہ بھی سنگیان میں جو چل رہا ہے یا بھی شوٹ آؤٹ ہو چکا ہے یا بھی بھی کچھ اس آس میں آپ کا دیکھیں میرا تو ڈسٹریبیوٹ جو تھا وہ ختم ہو چکا ہے شوٹ آؤٹ ہو چکا ہے وہ میرے تھرڑ پرسن ہیں میرے عزیز میرے دوست میرے آپ کچھ بھی کہہ لیجی میرے محسن جنہوں نے اس میں دخل دیا اور میرے معاملے کو سوٹ آؤٹ کر آیا ان کو میں نے آواز نہیں دی میں نے ان کو بلائے نہیں مدد کیلئے آپ میں آن ریکورڈ یہ بات کہہ رہا ہوں جن کو میں نے بلائے مدد کیلئے رامحسوس صاحب کو میں نے جیلی کی انیوٹ کو بلائے مدد کیلئے میں نے بلائے دیوبند کی انیوٹ اور یہاں کے ذمہ دار اور بڑے لیڈر اور چیئرمن کہہ جانے والے زیہودین انساری صاحب کو آواز دی میں نے آواز دی جمال انساری کو تمام لوگ میری یہ جتنی بھی میرے سپورٹر تھے جن پارٹی میں جس گروہ میں میں چل لیا تھا اس تمام دراشائی ہو گئے میں نے کیا ظلم کیا تھا میں کوئی گینگسٹر ہوں میں کوئی گنڈا ہوں بتائیے آپ جو برتاؤں میرے ساتھ پولیس نے کیا جو میری فیملی کے ساتھ کیا جو میرے دوستوں کے ساتھ کیا ایسا برتاؤں کرتے ہیں اور اتنا خوفزدہ ہو گئے عمران بھائی آپ اور آپ کے ساتھی اور دیوبند میں آپ کی ٹیم آپ کے چیئرمن زیہودین انساری آپ کے پرتیاشی جس کو آپ گھوست کرنا ہے دیوبند میں جبان انساری اتنے خوفزدہ ہوتا ہے ایسا کرتے ہیں کاری کرتا کے ساتھ ایسے میں کیا لگتا ہے جیسے کہ آپ تو کافی سمیہ سے پرانی پارٹی سے بھی جڑے ہیں عمران جی کے ساتھ چلے ہیں اور ایک اچھے پدو میں آپ کا نام آتا ہے اچھے نیتاؤں میں کیا لگتا ہے اگر آپ کے ساتھ میں یہ سمباب نہ ہوئی ہے یہ گھٹ نہ ہوئی ہے اگر کسی ایک عام آدمی کے پارٹی سے جڑے کارے کرتے کے ساتھ ہو تو کیا واقعہ میں وہ جھل پائے گا ایسی گھٹناوں کو اور پرتیاشی جو کوشت کر رہے ہیں وہ جمال انساری ان کی جو بزدلی کا نظارہ دیوبن شہر نے دیکھا ہے دو گھنٹے تک تو کیا ان سے کوئی جڑنے کی حمد کرے گا اور جو لوگ ان سے جڑ رہے ہیں میری ان سے افیل ہے کہ میرے تو بھرم کے تمام پردے ہٹ گئے لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں فوراں ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے چھوڑ دیجئے ورنہ بہت دیر ہو جائے گی یہ راجنیتی کے ویعہ پاری ہیں سودا گھر ہیں جو ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر پارٹی کو بدل رہے ہیں اگر آج میں پارٹی بدلنے لگوں تو کیا میرا محسوس آپ چھوڑ دیں گے پارٹی کو میری ساتھ جو ظلم ہوا ہے کل ان کی جو بیزدی اور درویوار سماج بادی پارٹی میں ہو رہا تھا ان کا اکیلے کیا ہو رہا تھا یا ہمارا ہو رہا تھا لیکن ان کے سممان کے ساتھ ہم نے اپنے سممان کو جوڑ دیا تھا آج میں بہجن سماج بارٹی چھوڑ دوں میری ساتھ جو ظلم ہوا ہے تو کیا وہ چھوڑیں گے سماج بادی پارٹی کو بہجن سماج بارٹی کو نہیں چھوڑیں گے نا کیونکہ ان کا اپنا مفاد ہے میں ان سے کہنا چاہتا ہوں آپ کے اس کیمرے کے مات دھیم سے کہ عزت دینا تو لینا تو جانتے ہیں لیکن عزت دینے کا ہنر نہیں آتا ہوں مذہر آپ دیکھتے بھی ہوں گے شوسلس میڈیا پہ خبر میں دیکھتا ہوں گے عمران مسعود جہاں پر بھی جن سبب جاتے ہیں دلت مسلم دلت مسلموں کی بات کرتے ہیں اور ایک طرف آپ بھی مسلم سماج سے آتے ہیں کیا لگتا ہے واقعے میں سب جھوٹ فریم کئی چل رہا ہے دیکھئے ان کا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ راجنیتک رہا ہے اور ان کا راجنیتک بیک گراؤنڈ سے معنوس ہو کر لوگ دو چار لاکھ ان کے ارد گرد گھومتے ہیں اگر وہ اتنی ہتیشی ہیں مسلموں کے تو کیوں نہیں لڑائے لڑتے آزم خان صاحب کی ایک ایسے شخص کی ساتھ ظلم ہو رہا ہے جس نے اسکول کھوننے کی حمت کی جس نے عوام کے ہاتھ میں کلم پکڑانے کی حمت کی جس نے بیماروں کے لیے ہسپتال کھوننے کی حمت کی جس نے رامپور کو ایک جو گڑھے اور نالیا سڑھاوا ایک ایسا مطلب پورا اسٹرکچر اس کا آپ یہ دیکھے گا کہ وہ کسی بھی طریقے سے پورے شہر کو اس طرح تبدیل کیا گیا تھا کہ وہاں کوئی سیوائیں اور کوئی ڈولیمنٹ تھا ہی نہیں اس نے عوام کے لیے اتنا کام کیا ہم عظم خان صاحب کیوں نہیں لڑائے لڑے آپ ناہید حسن جی کی کیوں نہیں لڑائے لڑے ایک بے قصور آدمی کئی مہینوں سے جیل میں بند ہے کیوں نہیں لڑتے ہم عظم خان صاحب کی ان کی بیوی بیمار ہونے کے باوجود جو پروفیسر سے ریٹائر ہے ان کی بیوی ایک سال تک جیل میں ایڈیا رکڑتی رہی ان کا گھر پریوار بیٹے جیل میں رہے پورے پورے دن عظم خان صاحب کچیری میں کوٹ میں کھڑے رہتے ہیں کیوں نہیں لڑائے تھے ایک بار بھی زبان سے نہیں نکلتا ناہید حسن کے بارے میں ان کے پکش میں ایک بار بھی زبان سے نہیں نکلتا بی جی پی کے بارے میں آپ کی زبان سے ایک بار بھی مخالفت کا الفاظ نہیں نکلتا کیوں نہیں نکلتا کہ آپ ڈر فوک ہیں ہم افاد اور راجنیتی کی ویعہ پاری ہیں آپ ہم افاد کی راجنیتی کرتے ہیں جیسے بھی آپ نے دیکھو گئے مارکیٹ میں کہا پورے راجنیتیق پندیت بھی بولتے ہیں کہ بسپا کو ہمیشہ سے آروف لگتے آئے کی بسپا بی ٹیم ہے کیا لگتا ہے آپ کو واقعی بسپا بی جی پی کی بی ٹیم ہے نہیں بسپا بی جی پی کی بی ٹیم پہلے تھی نا ہمیشہ اور بلکتے ہیں بسپا مجھے کہنے دیجئے میں آپ کی بات ہوziest مفہوم میں صاحب آئے ہیں اس کا ڈائلیسیز ہو گیا ہے اب وہ اے ٹیم ہو گئی ہے سب سے اچھی ایک ٹیم بس پا کیونکہ عمران مصد صاحب شامل ہو گئے نا ابھی عمران مصد صاحب بہجن سمجھ بارٹی کو چھوڑ دیں اور کسی اور ادھر پارٹی میں چلے جائے تو پھر یہ دیکھے گا اس کا ڈائلیسیز کر کے وہ دیکھتے ہیں نا مشینوں میں ڈال کر کس طرح یہ کپڑوں کا رنگ چینج کیے جاتے ہیں اس طریقے سے عمران مصد صاحب پارٹیوں کا رنگ چینج کر دے دیں ملی صاحب آپ تو کافی عمران جی کے کافی نزدیک سے رہے ہیں باریک سے رہے ہیں آپ جانتے بھی ہوں گے چلے کیا آپ کو لگتا ہے یہ صحیح فیصلہ تھا عمران مصد صاحب دیں گے لیکن میں جواب دے سکتا ہوں اپنا میرا فیصلہ غلط تھا کہ میں نے سماجوادی پارٹی کو چھوڑ کر ایک کمزور آدمی کے ساتھ میں بہجن سماج پارٹی جوئن کی میں بہجن سماج پارٹی کے زیلے جو راشتی نیتر تو ہے بہن کماری میں ان کو اپر انگلین اٹھا رہا ہوں لیکن میرا جو سوالے میں انگلین اٹھا رہا ہوں زیلے کی یونٹ پر وہ لگتار بہن جو کو مسگائیڈ کرتے ہیں ایک کمزور آدمی کو دیوبندھ میں جمال انصاری کی وقالت کر رہے ہیں وہ کہ ان کو سمبل آلٹ کیا جائے بہجن سماج پارٹی گا میں بہن کماری مویتی جیسے کہنا چاہتا ہوں کہ جمال انصاری جیسے ڈرفو کنڈیڈیٹ کو آپ اپنے سمبل کی اگر توہین ہوگی آپ کے سمبل کی اس توہین کے جو سبب اور نتیجے نکلیں گے اس کے ذمہ دار زیلے کی یونٹ ہوگی عمران محسوس صاحب ہوں گے بہجن سماج پارٹی کی نگر کی یونٹ ہوگی تیری اپیل ہے کہ ان کو سمبل نہیں دینا چاہیے چلے ملک صاحب یہ تو آپ نے کافی آروپ لگائے بس پاپ اور بس پاپ جڑے کارے کرتا آپ پر ایک انتیم سوال آپ سے یہ ہے میرا کیا اس ٹیم سوانواج ملک سماج وادی پارٹی چھوڑ گا بس پہ میں آئے تھے کیا آپ کے پاس کوئی ایسا ویکلپ ہے کوئی انہیں پارٹی ہے جس میں ملک صاحب جانا چاہیں گے دیکھئے صاحب نہ تو میں نے ابھی کوئی پارٹی چھوڑی ہے نہ کوئی پارٹی پکڑی ہے باتیں تو آپ یہی بیعہ کر رہی ہیں کہ پارٹی سے جس طرح آپ کا موہ بھنگ ہوا ہے آپ کس نظریہ سے دیکھ رہے ہیں میں آپ کے نظریہ کو قید نہیں کر سکتا آپ آزاد ہیں اپنے نظریہ کے ساتھ اور نظریہ مختلف بھی ہوتے ہیں میں اپنے نظریہ کے ساتھ آزاد ہوں لیکن لڑائی جو ہے ہماری وہ شخص سے ہے جس نے سالوں سال سے سہرن پرزلی کی عوام کو جو بہکا رکھا ہے کوئی بولنے کی حمد نہیں کرتا تھا پارٹی سے تو میں نے کہا ہے نا وہ یہ میں جلدی ہی تین کروں گا اپنے لوگوں سے مشورہ کروں گا اور یہ جلم جو میرے ساتھ ہوا ہے اگر میں تیلی سماس سے نہ ہوتا حدر سماس سے ہوتا تو امنان محسوس ساتھ دیتے نا میرا لیکن جو ظلم میرے ساتھ ہوا ہے نا وہ میرے ساتھ جو کھڑے نہیں ہوئے اور مجھے وہ تجھ سمجھتے ہیں امنان محسوس صاحب کہ میں تیلی سماس سے تعلق رکھتا ہوں کس لیے لیکن امنان محسوس صاحب سے کہنا چاہتا ہوں میرا سماج تیلی سماس ساہن برزلیں بہت بڑی تعداد میں ہے اور جو ظلم آپ نے اس تیلی سماس کے بچے کی ساتھ کیا ہے اور جو نانصافی کی ہے اور جو بزلی دکھائی ہے اور اس کو آپ نے چھوڑ کر بیچ میں اور بیک فوٹ پر چلے گی تمہاری پوری ٹیم آپ کو اسی نگر نکائے کے چناؤں میں دیوبن میں آپ کو ہم اس میں سبق سکھائیں گے انشاءاللہ اور رہے زیادین انصاری صاحب کی بات نگر پالی کا ایکٹ کیا کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے خانون سب کے لئے برابر ہے میرے لئے بھی زیادین صاحب کے لئے بھی اور مکہ منتریوں منتریوں سب کے لئے برابر ہے وہ ایکٹ یہ کہتا ہے کہ نگر پالی کے کرمچاری زیرے انڈر آتے ہیں زیادین انصاری صاحب کے اور زیادین انصاری صاحب کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نگرپالی کے کرمچاری میری سنتے نہیں میری مانتے نہیں ارے چیئرمن صاحب دو مہینے کے بعد چناؤں ہے دو مہینے کے بعد چناؤں کے بعد کیا سرکاریں بدل رہی ہیں کیا کرمچاری سسپینڈ ہو رہی ہیں جب آپ کی بات مانتے نہیں ہیں میں دیوبن عوام سے یہ کہنا چاہتا ہوں جب ان کی کرمچاری مانتے ہی نہیں ہیں تو ان کو ووٹ دینے کی گلتی مت کیجئے گا لکھنوں شاسن سے اسی بار اسی یوجنہ میں جو پیریٹ زیادین صاحب کا ہے تیرانوے کروڑ روپے ایشو ہوا لکھنوں سے جو دیوبند کے لیے چلا کہ یہاں ڈولومنٹ کیا جائے مکہ منتری یوگی جی نے جو ان کا پلان ہے جو پلوسی ہے اس کے تحت اس کو بھیجا گیا میں جاننا چاہتا ہوں سرکار سے بھی جاننا چاہتا ہوں کیوں تیرانوے کروڑ روپے کو زیادین صاحب نے کن مدوں میں خرچ کیا سرکار کو جانچ کرنی چاہیے پورے شہر کو کوڑے کا ڈھیر بنا دیا آپ نے اور آپ اپنی کوٹھیم بیٹھ کر چکن بریانی کھاتے ہیں جنتہ تو حساب لے گی آپ سے آپ یہاں محلہ بیریان میں چلے جائیں دگڑا میں چلے جائیں آپ دیکھیں خود جا کے اگر آپ جائیں گے آپ نے گراؤنڈ ڈیول پر باتچیت کری ہے کافی اسطانی نیواز سے باتچیت ہے کافی نرازگی جاتا ہی ہے انہوں چیئرمین کے پر تھی کیا کارنا مانتے ہیں واقعے میں وکاس نہیں ہو پایا آپ سیدھا پارٹی کے طور پر آروپ لگا رہے ہیں جو آپ کیا نیجی ہوا کیا لگتا ہے واقعے میں دیوند کے اندر وہ وکاس نہیں ہو جو پچھلے پانچ سالوں میں ہونا چاہیے تھا حالانکہ ہم نے گراؤنڈ ڈیپورٹ پر جا کر سرویہ کیا ہے باتچیت کری ہے اسطانی نیوازوں سے کئی نرازگی دیکھنے کو ملی ہے لگتا ہے واقعے میں پانچ سالوں میں وہ ہوا جو ہونا چاہیے تھا آپ کی نظروں میں دیکھیں آپ نے کتنے لوگوں سے انٹریو لیا ہوئے تین چار پانچ دس لگ بگ پانچ سالس آدمی رہے ہیں بلطل بڑی تعداد رہتی ہے شہر اتنی بڑی تعداد کو میں نے کبھی بھی میں نائنٹی نائن میں یوت کانگریس کا نگردخش بنا کولیج کے زمانے آج تک اس اکیس بائیس سالوں میں میں نے اتنا ترست دیوبند کی عوام کو نہیں دیکھا کہ جتنا ترست اور پریشان وہ زیعودین انصاری صاحب کے موجودہ چیرمینی کے پیریڈ میں عوام کی اگر میں آپ کو ویاکولتا بتاؤں عوام یہ سوچ رہی ہے کہ صبح کو چنا ہو جائے اور ہم زیعودین انصاری کے خلاف ووٹ ڈالیں اور چیرمینی کی کرسی کو نایہ ایماندار اور سنگرش کرنے والا اور کشل راجنیتگیہ کو بٹھا دیں لیکن وہ چناؤں بہت دور ہیں نتیجے ضرور نکلیں گے کودے کے دھیر کو بن شہر کوئی کودے کا دھیر بنانے والے زیعودین انصار صاحب کو دیوبند کی عوام تو کبھی معاف کرے گی نہیں تو چلیے درشکو یہ تیمار ساتھ دیوبند سے شہرانواز ملی جنہوں نے ہماری چنل کے مادیم سب نے دل کو دل کے درد کو بیا کیا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ آگے اس پورے معاملے میں کیا پورا بیورند تھا تو بنیئے میرے ساتھ دیوبند سے پرشوتم سینی کے ساتھ کیمرا پرسن اکسے سینی ڈیجی نیو ستر پردیش سترہ کھنٹ